بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل یونس پاکستان کا پروگرام اے ٹو دی ناظرین سندھ کو صوفیوں کی دھرتی کہا جاتا ہے اس دھرتی میں عظیم صوفیاء کرام بزرگوں اور اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ شاہ غازی اور حضرت لال شباس کلندر جیسوں کا مزار بھی ہے یہی وجہ ہے کہ سندھ کے بیشتر لوگوں کا مزاج بھی کلندری اور فقیرانہ ہوتا ہے سندھ کے بیشتر لوگ مہمان نواز امن پسند اور پیار محبت سے رہنے والے اور مذہبی عقائد پر جھگڑا نہ کرنے والے تصور کیے جاتے ہیں سندھ کے لوگ انسان دوست اور وسیع القلب بھی ہوتے ہیں اور یہی خوبی سندھ کو دوسروں سے منفرت کرتی ہے سندھ کو اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہاں اسلام پہنچا تو اس کے فوراں بعد سینکڑوں صوفی منش لوگوں نے اس دھرتی کا رخ کیا اور یہاں آکر آباد ہو گئے صوفی عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے صوفی عظم یا تصوف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تصوف کے لفظی معنی لباس یا اون کے ہیں صوفی عظم صوفیانہ اسلامی عقیدہ اور عمل ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذریعے علم اور دنیا کی حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں صوفی عظم مختلف قسم کے صوفیانہ راستوں پر مشتمل ہے جو انسانیت اور خدا کی فطرت کا پتہ لگانے اور دنیا میں الہی محبت اور حکمت کی موجودگی کے تجربے کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں ظاہر ہے کہ اسلام کی عبدتہ ہی سے اس طرز کے خیالات وافکار پروان چڑھے لیکن مغرب میں صوفیہ فکر کو انیسویں صدی میں صوفی عظم کا نام دیا گیا سیند کو صوفیہ اکرام اور بزرگوں کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ صوفیہ اکرام نے ایک انسان دوست معاشرہ بنایا اور محضب معاشرے کے قیام اور انسانیت سے محبت کرنے والوں کو ملنسار بنانے میں اہم کردار ادا کیا صوفیہ اکرام کے اس عمل نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ ہندو مسلم مسلمان یقصہ محبت اور ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ سیند کے معاشرے میں تحاد مساوات اور بھائی چارہ پیدا کرنے میں اولیاء اکرام نے قلیدی کردار ادا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت لال شہباز کلندر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی اور حضرت سچل سرمست کے بہت سے ہندو پیروکار بھی ملتے ہیں انہوں نے مذہبی ہم آنگی پیدا کی اور فرقہ ورانہ سوچ کو کم کیا جی ناظرین سندھ میں صوفی اظم سندھ کی صوفی رویتوں کا اہتہ کرتا ہے جس کو صوفیانہ عمل کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے سندھ بہت زیادہ بزرگ اور صوفیہ اکرام کی وجہ سے مشہور ہے جو سندھ میں رہتے تھے اور امن و بھائی چارے کی تبلیغ کرتے تھے کچھ سکولرز کے مطابق کئی ہزار بزرگ اور صوفیہ اکرام سندھ کے ایک چھوٹے شہر تھٹا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ مکلی کبرستان میں دفن ہے کچھ سکولرز کے مطابق سندھ میں صوفی اظم کے مشل بردار بزرگ اور صوفی حضرت عثمان مروندی تھے جنہیں حضرت لال شباز کلندر بھی کہا جاتا تھا ان سکولرز کے مطابق صوفی اظم حرات کندھار اور ملتان کے راستے سے سندھ میں پہنچا تھا سندھ میں اٹھارویں صدی میں بھٹ یعنی مٹیاری سندھ کا ایک علاقہ ہے جہاں حضرت شاب دلالتی بھٹائی اور دراس یعنی رانیپور جو خیرپور سندھ کا حصہ ہے کہ سچل سر مست جیسے بزرگوں کی شائری کے ذریعے صوفی اظم اپنے اروج پر پہنچا صوفیانہ حسین ابن منصور الحلاج جنہیں انالحق یعنی میں تخلیقی سچائی ہوں کے کلمات کا موجد کہا جاتا ہے وہ نو سو پانچ اسوی میں گجرات سے نکل کر براستہ ملتان سندھ پہنچے تھے انہوں نے پوری سندھ کا سفر کیا اور مقامی باباؤں درویشوں اور بزرگوں سے مذہبی امور پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے خطے کے بعض سے شائروں اور موسیقاروں کو متاثر کیا حضرت سچل سر مست منصور الحلاج کے سب سے بڑے مدھا تھے اور اپنی شائری میں انہیں کسرت سے خراج عقیدت بھی پیش کرتے رہے ہیں جی ناظرین موسیقی سندھ میں صوفی شائری سے الگ نہیں ہیں وادی سندھ میں موسیقی کے ساتھ تصوف کا رشتہ قدیم ہے اکبر نامہ کے منصف نے لکھا ہے کہ کافی موسیقی کا آغاز سندھ سے ہوا موسیقی بیانیے کے فن کو سندھ کے سور خاندان کے دور میں سرپرستی حاصل ہوئی تھی اور سماعوں کے تحت اس کی مزید ترقی اور سرپرستی کی گئی تھی سندھ شائری کی سب سے مشہور سنف کافی ہے جو آلات کے ساتھ ہے اور صوفیانہ گانوں کی ایک گاڑی ہے حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی کو سندھ میں صوفی موسیقی کے سب سے بڑے تجدید کار کے طور پر دیکھا جاتا ہے سندھ میں صوفی اظم کا اظہار حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ کے رسالے میں ملتا ہے فارسی شائروں کے فلسفے نے سندھی صوفی اظم اور شائری پر گہرہ اثر ڈالا سندھ میں مسلمان حکمرانوں کے دوران رومی، اتار، جامی، نظامی، حافظ، خیام، سادی اور دیگر شائرانہ، فارسی، صوفیہ کی تخلیقات کا ہندو اور مسلم علماء دونوں نے گہرائی سے متعلق کیا سچل اتار سے بہت متاثر تھے شاہ عبداللطیف مولانا جلال الدین رومی سے بہت زیادہ متاثر تھے جی ناظرین حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز کلندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صوفی اظم کے سب سے بڑے صوفی بزرگ تھے جنہوں نے سندھ میں صوفی اظم کو اروج پر پہنچا دیا تھا حضرت لال شہباز کلندر کا مزار سندھ کے شہر سیون شریف میں واقع ہے مزار پاکستان میں سب سے اہم مزارات میں اس کا شمار ہوتا ہے اور سالنا دس لاکھ زائرین مزار کی زیارت کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی آیا کرتے ہیں مزار کی تعمیر شاہ تغلق تغلق کے دور میں شروع کی گئی تھی جس نے حکم دیا تھا کہ اولیاء کی باقیات کو سیون شریف میں رکھا جائے مقبرہ تیرہ سو چھپن اسوی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا حالانکہ اس کی بنیاد کے بعد اسے کئی بار بڑھایا گیا ہے ابن بطوتہ نے چودویں صدی کے وسط میں اس علاقے کے سفر کے دوران اس مزار کا ذکر کیا انیس سو انتالیس میں ترخان خاندان کے مرزا جانی کے دور حکومت میں مزار کو بہت وسیع کیا گیا اگرچہ اس مزار کی بنیاد صدیوں پہلے رکھی گئی تھی لیکن بیسویں صدی کے آخر میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اس مزار کو ملنگوں اور کلندروں کے لیے ایک اہم مزار سمجھا جاتا ہے جو حضرت لال شباز کلندر کی تعلیمات سے متاثر ایک الگ صوفی حکم کے پیروکار ہیں ملنگوں کے بڑے بڑے بال اور پھٹے ہوئے کپڑے انہیں عام لوگوں سے منفرت کرتے ہیں حضرت لال شباز کلندر کے مزار میں دھمال کی تقریبات بھی منقد ہوتی ہیں اور ان پر رکس بھی کیا جاتا ہے جو ڈھول کی دھڑکن کے ساتھ ہوتا ہے مرد اور خواتین دونوں دھمال میں حصہ لیتے ہیں جی ناظرین سندھ کے ایک اور اہم بزرگ صوفی شاعر جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ کا مزار اٹھارویں صدی کا ایک صوفی مزار ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بھٹ شاہ میں واقع ہے مزار کو سندھ میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے اور اس کے سالانہ ارس میلے میں پچاس لاکھ سے زائد زائرین آتے ہیں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ حالہ کے قریب حالہ حویلی کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے لطیف قریبی قصب کوٹری مغل میں پلے بڑھے تقریباً بیس سال کی عمر میں انہوں نے گھر چھوڑا اور پورے سندھ اور آس پاس کی سرزمینوں کا سفر کیا اور بہت سے صوفیانہ اور جوگیوں سے ملے جن کا اثر ان کی شائری میں واضح طور پر نظر آتا ہے ان کا تقوی اور روحانیت نے بڑی تعداد میں پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور جبکہ کچھ لوگ ان کی جان کے دشمن بھی ہو گئے تھے حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری سال بھٹ شاہ میں گزارے ان کا انتقال سترہ سو باون صدی میں ہوا بعد کے سالوں میں ان کی قبر پر ایک مکبرہ بنایا گیا جہاں آج ہزاروں ظاہری ناتے ہیں شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی شائری ان کے شاگردوں نے شاہ جو رسالوں میں مرتب کیے تھے یہ پہلی بار اٹھارہ سو چھ سٹھ میں شائع ہوا تھا اس کے بعد سے شاہ عبداللطی بھٹائی کی شائری کے کئی اردو اور انگریزی ترجمے شائع ہو چکے ہیں حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی شائری سندھ کے لوگوں میں بہت مقبول ہے اور پورے سندھ میں ان کی تعظیم کی جاتی ہے شاہ جو رسالوں پہلی بار اٹھارہ سو چھ سٹھ میں جرمن ماہر فلسفی ارنسٹ ٹرمپ نے شائع کیا تھا اس میں تیس ابواب ہیں جنہیں سور کہا جاتا ہے ہر ایک مقصود میوزیکل موڈ پر فوکس کرتا ہے ہر سور کو مزید حصوں داستان کہانی یا فصل یعنی باب میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں اسی طرح کی تھئیم عبیات شامل ہیں جی ناظرین سندھ کے ایک اور صوفی بذرگ حضرت سچل سرمست کا دور سترہ سو انتالیس سے اٹھارہ سو ستائیس تک کا ہے سندھ کے ایک ممتاز سرائکی صوفی شائر تھے سچل سرمست نے سات زبانوں میں شائری کی جن میں سرائکی، سندھی، فارسی، اردو، بلوچی، پنجابی اور عربی زبانیں شامل ہیں حضرت سچل سرمست کا دور سندھ پر کلھوڑوں، ٹالپروں کی حکمرانی کا دور تھا وہ سترہ سو انتالیس میں گرانی پرک یعنی خیر پرک کے قریب درازہ میں پیدا ہوئے وہ ایک صوفی مسلمان تھے حضرت سچل سرمست کی برسی کی یاد میں سالانہ تین روزہ ارس یا میلہ درازہ شریف میں منقط ہوتا ہے جس کا آغاز رمضان کے تیرہویں دن سے شروع ہوتا ہے جس میں ان کی شائری پر مبنی ایک عدبی کانفرنس اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں چی ناظرین، سندھ کے ایک اور ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں ان کا مزار کراچی کلفٹن کے سائل سمندر کے علاقے میں واقع ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی آٹھویں صدی کے مسلمان صوفی بزرگ تھے ان کا اصل نام عبداللہ الاشتر تھا ان کا سلسلہ نصب حضرت علی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے اس مزار کے بھی بہت موجزات اور کرامات ہیں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ روزانہ ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور منتیں مرادیں مانتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھ کی طرف اس وقت ہجرت کی جب عرب کی زمین پر سیدوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا حضرت عبداللہ شاہ غازی بھی اسلامی تعلیمات کو عام کرنے اور تمام مذہب میں بھائی چارے کے فروغ دینے میں اہم ترین کتار ادا کرتے رہے جبکہ سندھ کی سرزمین پر صوفی عظم کو فروغ دینے میں بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کی تعلیمات اور افکار و کردار کا اہم مقام ہے اس کے علاوہ صوفی روح الفقیر ایک اور بزرگ تھے جنہوں نے اپنے عظیم مرشد شاہ عنایت کی روایت کو آگے بڑھایا مقامی لوگ داستانوں میں کہا جاتا ہے کہ روحل صوبہ سندھ کا قبیر ہے اس نے ہندی کے علاوہ سندھی اور سرائکی میں بھی وقتی نظمیں لکھیں جو کہ جنوبی پنجاب کے بڑے حصے کی زبان مانی جاتی ہے حضرت شاہ روحل فقیر کی سندھی نظمیں بھی بہت اہم ہیں ان نظموں نے سندھ میں صوفی عظم کی فروغ میں مدد دی روحل فقیر کے علاوہ بھی سندھ کی سرزمین پر ہزاروں صوفیوں نے صوفی عظم کو بڑھانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا صوفی عظم مسلمانوں اور ہندووں دونوں کے لیے سندھی شناک کا بنیادی نشان بن گیا ہے سندھ میں صوفی عظم کو بہت عزت دی جاتی ہے اسی لیے سندھ صوفیہ کرام کا گھر کہلاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے پرگرام تک کے لیے اپنے مزبان کیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ